دوستو اس ریپورٹ کی شروعات پچھلی ریپورٹ کی کچھ خبروں کے نئے اپڈیٹ سے کرنا چاہوں گا اس کے بعد آگے نئی خبریں آپ کو بتاؤں گا پچھلی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے ان کو بتا دوں کہ ہماس نے اسرائیل ڈیفینس فورسز کے 21 سینکوں کو ایک جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا اسرائیل ڈیفینس فورسز کے بہت سارے سینک دو بلڈگوں کے اندر موجود تھے ہماس نے انہی بلڈگوں کو اڑا دیا جس میں 21 سینکوں کے موت ہو گئی تقریباً پچاس سینک بری طرح سے گھائل بتائے گئے ہیں یہ جانکاری اسرائیل ڈیفینس فورسز کی طرف سے دی گئی تھی لیکن اب یہ آکڑا 24 ہو چکا ہے اس حملے میں مرنے والے سینکوں کا آکڑا 24 ہو چکا ہے بہت سارے سینک بری طرح سے گھائل ہیں میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی کئی ساری ٹی میں ملمے کو ہٹا ہٹا کر اپنے سینکوں کو اس کے نیچے سے نکال رہی ہیں مرنے والے سینکوں کا آکڑا اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے جو سینک بری طرح سے گھائل ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے کیونکہ بڑے خطرناک طرح سے گھائل ہوئے ہیں یہ حملہ کتنا زیادہ بڑا ہے ابھی آپ کو آگے پتہ جل جائے گا پورے اسرائیل کے اندر اس وقت شوک کی لہر دوڑی ہوئی ہے اسرائیل کا پردان منتری اور اس کا پریشاسن گم میں ڈوبا پڑا ہے جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑا اور سب سے خطرناک اب تک کا حملہ اسرائیل ڈیفینس فورسز کے اوپر ہماس نے کیا ہے جس میں اسرائیل کے اتنے سارے سینک مارے گئے ہیں ایک بار میں اس حملے پر نتن یاہو کا بھی بیان آیا نتن یاہو کہتا ہے کہ بھائی جب سے ید شروع آئے اتنا زیادہ کٹھن دن ہماری زندگی میں نہیں آیا ید شروع ہونے کے بعد سے سب سے زیادہ برے دن کو ہم نے کل فیل کیا ہے اس معاملے پر اسرائیل کے راست پتی ہارگوز کا بھی بیان آیا ہے یہ کہتا ہے کہ کل رات خبر آئی کہ گازہ پٹی میں اکیس اسرائیلی سینک مارے گئے جس سے پتا جلتا ہے کہ سینہ گازہ پٹی کے اندر بھاری دباؤں میں کام کر رہی ہے اس حملے پر اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ گازہ میں جو کچھ ہوا اسے ایک بھیانک ترازدی کہا جا سکتا ہے جس طرح سے لبنان کے اندر ٹائر درگھٹنا ہوئی تھی اور اس گھٹنا میں ہمارے بہت سارے جبان مارے گئے تھے سیم اسی طرح کی ترازدی ہے اس وقت گازہ کے اندر ہماری سینہ کے اوپر آئی ہے تو حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے کٹرپنتی نیتا اس نے کہا کہ ہم دکھ سے بری ایک دردناک صبح سے گزر رہے ہیں تو جتنے بھی نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دردناک صبح ہے اور اتنا زیادہ دردناک دن ہم نے ید کے دوران کبھی بھی فیل نہیں کیا جتنا کہ آج فیل کر رہے ہیں دوستو یقین مانو جو گھائل ہوئے ہیں نا ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور جو گھائل سینک ہے ان میں سے بہت سارے لوگ مرن گے بھی آگے لیکن اسرائیل ان کے آقلے نہیں بتائے گا دوستو لاسٹ ویڈیو میں ایک خبر کے بارے میں میں نے اور چرچہ کی تھی کہ اس حملے کے بعد اسرائیل ایک پرپوزل ہماس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم دو مہینے کے سیز فائر کے لیے راضی ہیں ہم دو مہینے کا سیز فائر کریں گے آپ ہمارے سارے بندگوں کو چھوڑ دیں یہ بات کنفرم اس ٹائن تک نہیں تھی لیکن اب اسرائیل ڈیفینس فورسز کا اسٹیٹمنٹ آپ کی سکرین پر ہے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اسرائیل دو مہینے کے سیز فائر کے لیے راضی ہو چکا ہے لیکن شاید مشکل ہے کہ ہماس دو مہینے کے سیز فائر کے لیے راضی ہو وہیں دوستو امریکہ نے کل یمن کے اوپر جو بمباری کی چھے دشوں کے ساتھ مل کر اس پر یہایا ساری کا اب بیان آ چکا ہے ہوتیس کے سپوکس پرسن نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے اٹھارہ جگہوں پر حملے کیے لیکن امریکہ کی حملے ہمیں نہیں ڈرا سکتے امریکہ چاہے کتنے بھی حملے کر لے لیکن ہمارا جو اسٹینڈ فلسطین کے لیے ہے وہ آگے بھی برقرار رہے گا صرف ایک چھوٹی سی ہماری بات ہے کہ گازہ پر آپ حملے بند کر دو ہم لال ساغر میں حملے بند کر دیں گے امریکہ نے یہ جو ہمارے اوپر اٹھارہ حملے کی ہے اس کا بہت بڑا بدلہ بہت جلد امریکہ سے لیا جائے گا وہی نیوزی لینڈ نے بھی گھوشنا کر دی ہے کہ لال ساغر میں سمندری سرکچہ بنائے رکھنے کے لیے ایک انٹرنیشنل گڑ بندن میں شامل ہونے کے لیے چھے سدس سے ٹیم بھیجے گا کوئی دیش اسرائیل کو نہیں سمجھا رہا ہے کہ آپ گازہ پر حملے بند کر دو لال ساغر میں سارا ڈراما بند ہو جائے گا لیکن لال ساغر میں ہوتیز کو روکنے کے لیے چھوٹے سے یمن کو گھیرنے کے لیے پوری دنیا لال ساغر میں آ رہی ہے آئیے اب آپ کو ثبوت کے ساتھ سعودی عرب جارڈن یو اے ای دبائی ان سارے دیشوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے کوشش کرتا ہوں کل ہی آپ کو خبر دی تھی پرسوں بھی خبر دی تھی کہ اسرائیل لال ساغر کے اندر پابندی ہونے کے بابجود بھی کسی سامان کی قلت کا سامنا کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ سعودی عرب جارڈن جیسے دیش ترکوں کے ذریعے دبائی اور بہرین کی بندرگاہ سے اسرائیل تک کھانا پانی پہنچا رہے ہیں کئی سارے لوگوں کو اس خبر پر یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن اب خود اسرائیل کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہاں ہوتیز کی ناکابندی کو توڑ کر سعودی عرب اور جارڈن دبائی اور بہرین کی بندرگاہ سے لگاتار اسرائیل کے اندر ترکوں میں سامان بھر بھر کر لا رہے ہیں اسرائیل کے پریوہن منترالے کی طرف سے باقاعدہ اس بات کی جانکاری دی گئی ہے اسی لیے تو اسرائیل لال ساگر میں یمن کے ہوتیز کے اوپر حملے کرنے کے لیے اپنی وائیو سینہ کو نہیں بھیج رہا ہے یمن کے اوپر امریکہ جو حملے کر رہا ہے وہ اور دیشوں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے اسرائیل کی سینہ نہیں جاتی ہے اور نہ ہی اسرائیل اس کو لے کر کچھ بیان دے رہا ہے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی دیش پوری طرح سے ان یہودیوں کے غلام بنے پڑے ہیں ایک اور خبر آپ کو بتا دوں اسرائیل کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ دیکھئے نورملائزیشن کرنے کی بات سعودی عرب جو کہہ رہا ہے کہ ہم اسی شرط پر کریں گے کہ جب آپ گازہ کو فلسطین کو آزاد کر دوگے الگ راست کا درجہ دے دوگے ایسا کچھ نہیں ہے ایک سال کے اندر اندر میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ سمبند بنا لے گا ڈنکے کی چوٹ پر کھلے شبدوں میں اور پورے یقین کے ساتھ اسرائیل کا ودیش منتری یہ واقع کہہ رہا ہے تو اندر اندر معاملہ سیٹ ہے سارے لوگ یہ ملے ہوئے ہیں کسی کو گازہ اور فلسطین کی کوئی فکر نہیں ہے یہ لوگ اسرائیلی یہودیوں کو تپیٹ بھر رہے لیکن گازہ کے اندر حالات کیسے ہو چکے ہیں ہماس کے ایک نیتا نے بتایا کہ گازہ کے اندر اس وقت بھوک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت جلد تقریباً پانچ لاکھ لوگ بھوک سے مر جائیں گے پانچ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بھوک کا سنکٹ منڈرہ رہا ہے اور ان کی موت بھوک کی وجہ سے ہو سکتی ہے آئیے اب تھوڑی سی رجب چچا کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا ہی آدمی ہے بھائیے بیسے ایک بات کہوں یہ جو جنگ ہوئی ہے نا یہ بہت صحیح ہوئی ہے بہت سارے نیتاؤں کے چہرے سے کالا نکاب اتر چکا ہے بہت سارے لوگ اس وہم میں رہتے تھے کہ یہ بہت بڑے خلیفہ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں اب جناب کیا کر رہے ہیں ذرا سنیے دا ترکی کے اندر ان کی سرکار نے ایک قانون پارت کیا ہے کہ یہاں کا کوئی بندہ یا ترکی کی کوئی کمپنی اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ یا اسرائیل کے کسی انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی بزنس کرتا ہے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا تھوڑا اور آسان بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں رجب طیب ایردوگان کی سرکار نے ایک قانون بنایا ہے فلسطین کے سپورٹ میں کہ بھائی اگر ہمارے دیش کی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی انسان اگر اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو اس کے اوپر دنڈ ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو جیل کے اندر بھی ڈالا جائے گا کمپنیوں کو تو آدھے جاری کر رہے ہیں لیکن خود بھر بھر کے جہاز اسرائیل کو مال بھیجے جا رہے ہیں پرسو ہی آپ کو خبر بتا چکا ہوں استامبول سے ایک جہاز ترکون چلا تھا جو اسرائیل کی بندرگاہ ہائفہ تک پہنچا ہے اور اس میں بہت سارا سامان بھرا ہوا تھا آپ کو پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ رجب طیب ایردوگان نے دوہزار چوبیس کیلئے بھی اسرائیل کے ساتھ کئی سارے سمجھوتے کر لیے ہیں پچھلے سال دس ارب ڈالر کا انہوں نے بیع پار کیا اور اس سال بھی یہ کاروبار اسرائیل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اسرائیل کے ٹینکوں میں اور لڑاکوں بیوانوں میں جو تیل پڑتا ہے اس تیل کا چالیس پرسینٹ حصہ ترکی سے ہو کر آتا ہے اس پر بھی روک نہیں لگائیے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے دھوم کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے دیش کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی کمپنی اسرائیل کے کمپنیوں کے ساتھ ڈائریکٹلی یا فر انڈائریکٹلی بجنس نہیں کر سکتی اگر کرے گا تو جیل کے اندر ڈال دیں گے تو سب سے پہلے تو رجب چچا آپ کو ہی جیل کے اندر جانے کی ضرورت ہے کیا ہی دوگلاپن دکھا رہا ہے یار یہ اسلامیک دیش یا تب ہی تو ہم کہیں کہ ان یہودیوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں دنیا میں کیوں فیلے ہوئی ہیں کہ یہودی بہت بہت طاقت بر ہیں بہت دماغ بالے ہوتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور پورے اسلامیک ورڈ کو بیپ کو بنائے پڑے ہیں غلام بنائے پڑے ہیں تو ان کے جیسے نیتا جب ہوں گے اسلامیک ورڈ میں تو مٹھی بھر لوگ کیا ایک چٹکی بھر لوگ بھی ان کو غلام بنا لیں گے سارے کے سارے بڑے بڑے نیتاؤں کے چہرے سے کالا نکاب اتر چکا ہے ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگی